السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام زین العابدین کی زندگی سے ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ یا واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امام صاحب کے نزدیک دنیا کے مال کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانے کا ہمیں سبق ملتا ہے اللہ عز و جل نے امام زین العابدین کو بڑی وافر مغدار انہیں مال و دولت اور رزق عطا فرمایا تھا تجارت میں انہیں بہت نفع ہوتا تھا ان کی زراعت یعنی کھیتی باڑی میں بھی بڑا نفع ہوتا تھا یہ دونوں کام آپ کے نوکر چاہ کر انجام دیا کرتے تھے لیکن اس دولت مندی نے ان کے اندر کبھی غرور و تکبر پیدا نہیں ہونے دیا البتہ دنیا کے مال کو انہوں نے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ان کی دولت ہر لحاظ سے ان کے لیے مفید اور کارامت ثابت ہوئی چھپے ہوئے انداز میں صدقہ و خیرات کرنا انہیں بہت پسند تھا جب رات کا اندھیرہ چھا جاتا تو یہ اپنی کمر پر تھیلے اٹھا تھے اور مدینہ کے ان ضرورت مندوں کے گھروں تک چھپکے چھوڑاتے جو عزت و غیرت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے حضرت امام زین العابدین یہ کام انجام دینے کے لیے رات کے اس وقت نکلتے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو مدینہ میں کتنے ہی گھر تھے جن کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے ہاں یہ رزق کہاں سے آتا ہے جب امام زین العابدین فوت ہو گئے اور ان لوگوں کے پاس آٹا آنا بند ہو گیا تب پتا چلا کہ یہ رزق جو رات کے اندھیرے میں دروازے پر کوئی چھوڑ جاتا تھا کہ یہ رزق کہاں سے آتا تھا جب امام زین العابدین کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا غسل والوں نے دیکھا کہ آپ کی کمزور کمر پر آپ کی پیٹ پر ایک کالا نشان ہے جو شاید کسی بوجھ کو اٹھانے کی وجہ سے سکن رگڑ جاتی ہے ایسا نشان تھا تو نے بتایا گیا یہ نشان آٹے کی بوریاں اٹھانے کی وجہ سے پڑا ہے جو وہ مدینے کے تقریباً ایک سو گھروں میں اکیلے پہنچایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر آج اتنی بڑی سخاوت کرنے والے اپنے رب کو اپنی ذاتی محنتوں سے رازی کرنے والے آج دنیا میں نہیں رہے آج دنیا میں نہیں رہے آج دنیا میں نہیں رہے